بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں قاری محمد ذیشان صاحب ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ایک مسئلہ آپ سے معلوم کرنا ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایک ہی رات میں دو مرتبہ یا کئی مرتبہ اگر ہم بستری کرے تو کیا ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد دوسری مرتبہ میں ان کے درمیان میں کیا غسل کرنا یا وضو کرنا ضروری ہے اگر کوئی شخص بغیر غسل یا وضو کیے اپنی بیوی سے دوبارہ ہم بستری کرتا ہے تو کیا اس میں وہ گناہگار ہوگا پلیز رہنمائی فرمائے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ واقعی یہ مسئلہ آپ نے بہت ہی اہم پوچھا ہے عام طور پر بہت سے لوگ اس مسئلے کے تعلق سے ان کو بلکل بھی واقفیت نہیں ہے بہت سے مرتبہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے اور ایک ہی رات میں اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو بہت سے لوگ ایک رات میں دو مرتبہ تین مرتبہ کئی مرتبہ ہم بستری کرتے ہیں تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کیا اس درمیان میں یعنی ایک مرتبہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ جب ہم بستری کرے دوبارہ جب بیوی کے پاس جائے تو کیا اس درمیان میں وضو یا غسل کرنا ضروری ہے یا آخر میں صرف ایک ہی غسل کافی ہو جائے گا اس مسئلے کے بارے میں ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہی شب میں ایک ہی رات میں اپنی بیوی سے متعدد بار کئی مرتبہ ہم بستری کرتا ہے تو اصل تو یہ ہے کہ آخر میں ان سب کے لئے ایک ہی غسل کافی ہو جائے گا یعنی آخر میں ایک مرتبہ غسل کر لیں یہی اس کے لئے کافی ہو جائے گا لیکن اگر کوئی شخص ایک ہی شب میں ایک ہی رات میں دو مرتبہ اگر ہم بستری کرنا چاہتا ہے ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی سے فارغ ہو گیا دوبارہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے افضل اور مستحب یہ ہے کہ وہ اس درمیان میں وضو یا غسل کر لے یہ وضو یا غسل کر لینا ایک ہم بستری کے درمیان میں یہ مستحب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے اِذَا اَتَا أَحْدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَزَّ بَيْنَهُمَا وُضُؤُن اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بإرشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور وطی کرے صحبت کرے پھر اس کے بعد میں دوبارہ اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے یعنی ایک مرتبہ ہم بستری سے فارغ ہو گیا اب دوسری مرتبہ اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے درمیان میں وضو کر لے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے تو اس درمیان میں ایک مرتبہ اگر ہم بستری سے فارغ ہو گیا پھر دوسری مرتبہ اپنی بیوی سے ہمبستری کرنا چاہتا ہے مستحب یہ ہے کہ اس درمیان میں وضو کر لے یہ اگر ہو سکے تو غسل کر لے یہ اس کے لئے مستحب ہے لیکن اگر کوئی شخص آخر میں صرف ایک ہی مرتبہ غسل کر لیتا ہے اور بیچ میں کوئی وضو یا غسل نہیں کرتا تو اس سے انسان گناہگار نہیں ہوتا بلکہ بعد میں بھی ایک ہی غسل کر سکتا ہے یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی ازوار متحرات کے پاس جب جاتے تھے تو آخر میں ایک ہی غسل کر لیا کرتے تھے تو دونوں چیزیں ثابت ہیں کہ ایک ایک ہی اگر شب میں متعدد کئی مرتبہ اگر ہمبستری کر رہا ہے تو پھر تو آخر میں ایک مرتبہ غسل کر لینا کافی ہے لیکن اگر ایک شب میں ایک رات میں دو مرتبہ اپنی بیوی سے اگر ہمبستری کرنا چاہتا ہے تو افضل اور مستحب یہ ہے کہ درمیان میں ایک مرتبہ ہمبستری سے فارغ ہونے کے بعد بیچ میں وضو کر لے یا غسل کر لے پھر اس کے بعد دوبارہ اپنی بیوی سے صحبت اختیار کرے تو یہ مستحب ہے اس میں انشاءاللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس پر بھی عمل ہوگا اور شریعت کے مطابق بھی ہمارا یہ معاملہ ہو جائے گا فقط واللہ عالم